بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبْنُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا بِاللَّهِ يَاهُ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحْدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْحَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا وَاَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْرَبِّ اِرْحَمْهُمَا كَمَا رَبْ بَيَانِ سَبِيرًا یہ بہت بڑا مضمون ہے اللہ نے قرآن بھر دیا والدین کے خدمت کے لیے والدین کی اطاعت کے لیے والدین کی ماننے کے لیے پہلی پہلا جملہ ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ایک مطلب دوسرا اور تیرے رب نے حکم کیا کہ بندگی صرف اللہ کی ہے بندگی صرف اللہ کی ہے عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ سر جکا ہے عبد اسے کہتے ہیں جو ہر بات پہ بچ جائے اس کو عبد کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میرے بندو میرا ایک فیصلہ ہے اور میرا ایک حکم ہے میرے سوا نہ تمہارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلی نہ تمہاری گردن کسی کے آگے چھکی ایک دوسرے سے مدد لینا اس کو ایک دوسرے کی تعاونو تعاونو میں آجاتا تعاونو علی البر و تقوی ایک دوسرے کا ساتھ دو ایک دوسرے کی مدد کرو میرے نبی کرزہ اٹھاتے تھے میرے نبی جب انتقال ہوئے تو آپ کی زرہ نو وسق پر وسق پانچ من کا ہوتا ہے تو وہ جو کے بدلے آپ نے زرہ رکھوائی تھی کہ جب میں تمہیں ادا کروں گا زرہ لے لوں گا اور آپ کا انتقال ہوگا آپ زرہ اپنی واپس نہیں لے سکے وہ چیزیں جن کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اس میں صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا جسم کہتے ہیں مدد نسرت اللہ کیا تھا میں سنو میری مدد تمہارے قریب ہے بس ایک چھوٹا سا جملہ دانے یہاں کے چونکہ اللہ نے والدین اور اخلاق بتانے تھے تو اپنے لئے صرف ایک جملہ بولا باقی باتیں بھی اللہ کے لئے ہیں لیکن اللہ نے میری بندگی اس بندگی سے مراد پانچ وقت کی نماز نہیں ہے حج روزہ زکاة نہیں ہے اس کے مراد یہ ساری باتیں داخل ہیں اور اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کی مرضی پر گزارو نفع آئے تو شکر ادا کرو نقصان ہو تو صبر کرو برداش کرو پھر بھی شکر آئے کرو کہ میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف اللہ سے تعلق جوڑنا ہے لیکن ابی نے اپنے چچھ آزاد بھائی عبدالر بن آواز سے فرمایا کہ یا غلام اے نوجوان اوسی کا بھی کلمات فحفہ میں تمہیں چند باتوں کی وسیعت کرتا ہوں کیا احفظ اللہ احفظ اللہ یحفظک اللہ یحفظک اللہ اللہ کے عوامر کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا احفظ اللہ تجد ہو تجاہک تو اللہ کے عوامر اسلام حلال حرام کی پہچان کر کے زندگی گزار تو اللہ کو ہر وقت تو اپنی مدد کے لئے تیار پائے گا اور لمبی حدیث ہے اب بنابی شک نماز کا وقت ہو رہا ہے اس میں وہ جملہ جو اس میرے مضمون سے مطالق ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ جَبْ بِي مَانگُو اللہ سے مانگو جَبْ بِي مانگو اللہ سے مانگو اللہ کی زوا کوئی دینے ولا نہیں ہے صرف اللہ ہے دینے کے لئے وَإِذَا سَتَانْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ اور جب مدد کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو صرف اللہ کو پکارو جب ضرورت حجت کے لئے مدد کے لئے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے اللہ کو پکارو تو یہ حدیث کی بات بھی ہے یا قرآن کی بات بھی ہے اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو احسان کا کیا مطلب ہے اللہ آگے اسی کی تشریح کر رہا ہے ویسے احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے یہ تو ہمارا اردو کا احسان ہے میں تیر ہوتا ہے احسان کی تو انہوں نے بین مالکی کر لیں یہ بھی مطلب ہے لیکن احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے احسان حسن سے ہے حسن حسن سے علف دو علف ملے اور احسان بن گیا احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو جو دنیا کا ہے دین کا ہے اسے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا ہے جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا ہے تو پانچ چھے گھنٹے ازار گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے جو ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے مولی کہ بس یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے نہیں ہے تو آخری انتہا اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں تو میرے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ وہ کرو کہ جو بھلائی کی خدمت کی ماننے کی آخری حد ہے سبحان اللہ بالوالدین احسان بالوالدین پہلے ہے احسان بات میں ہے اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو پیشے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص زور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں چندن پہلے ایک والد یوں ہاتھ رکھے کر رہا تھا اپنے بیٹے اکلو تا بیٹا میں منگنا اللہ قولو اللہ تینے اچھا لگے باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے یہ بددعا باپ کر رہا تھا کہ بھائیو ایسی اولاد نہ بنو جس ماں نے پیٹ میں نومینے اٹھایا پھر جننے کی تکلیف پر باش کی ایک شخص آیا حضرت حبید بن عمر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے منا لے گیا اور فات لے گیا مزدلف پھر منا پھر مکہ تو کیا میں نے ماں کا قدہ کر لیا بیٹا ابھی ایک تلقہ کا حق بھی ادا نہیں تلقہ کسی کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ چیخ کے رہ جاتی ہے اور بعض وقت ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے روتی ہے وہ جو لہریں پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں تلقہ میں قربان جاؤں اور انہیں فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں نے جو تجھے جنہ تھا اس وقت جو تجھے درد وہ تیری ماں نے درد کی لہریں برداش کی تھی اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا یہ مطلب کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ بیٹا ابھی ایک کبھی نہیں پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی تھا یہ خوراسان یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں یہاں سے ماں کو پیدل کندے پہ بٹھا کے مکہ پہنچا تھا اندازہ لگے اس نے کتنی مشقت اٹھائی اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کہا قضا نہیں ہو یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں اپنی ماں کو حج کرایا ہے سارا میں پیدل کرایا ہے وہ کندے پہ اٹھا کے بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتی تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے ہوکے بھرے ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا تو احسان احسان کہا کہ تشریح آ رہی ہے تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائی میری ماباپ کو دکھنا دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا چند دن پہلے ایک بچہ بچی میرے پاس آئے دونوں میڈیکل سٹوڈنٹ تھے کہیں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو بچی نے کہ میرے والدہ ناراض ہیں وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہے تو میرے باپ بار نہیں آئیں گے تو اس بار نہیں آئے گی میں نے کہا بیٹی اس ماں نے تجھے نو مہینے پیٹ میں پالا دو سال تجھے دودھ پلایا تیری پوٹیاں پشاف صاف کیا تجھے پیمپر باندھے تجھے اٹھ اٹھ راتوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا کہ اب اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ تم اس کی رائے کا احترام کرو اتنا بھی حق نہیں تو میں نے کہ بیٹا میری کوئی رائے نہیں ہے تو اگر تیرے ماں باپ راضی ہیں تو بسم اللہ ضرور کر اگر راضی نہیں ہے تو دیکھو موت تک تجھے ماں باپ کی دعا نہیں ملے گی بچے بچیاں یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بد تمیزی کرتے چونکہ اس میں والدین کا پہلا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو دین نہیں سکھایا بچپن میں انگلش میڈیم سکول پھر او لیول پھر اے لیول تو انہیں کہہ پتہ ماں کون ہے باپ کون ہے ایک پرائی بات ہے ایک اور ہم میں سے کسی قرائے نہیں ہے اور یہ مانتا نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس نے دھاڑے مار کے رونا شروع کی تو میں نے بچے کو دیکھا تو یوں گھر کے بیٹھا اس کا باپ رو رہا ہچکنے تو ایسا بیٹھا ہو تو مجھے اچانک خیال آئے میں نے کہا شیخ صاحب اس کو کہاں پڑھایا تھا کہ جی امریکان سکول اس کے بعد اس کے بعد آسٹریلیا بھیجا تھا مزید تعلیم کے لئے کہ شیخ صاحب اس بچے کا کوئی قصور نہیں آپ کا قصور ہے اس کو تو پتہ نہیں میری ماں کیا ایک ہماری تحذیر تھی وہ ختم ہو گئی اس میں علم نہیں بھی تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ میں نے اپنے دادا دیکھ لیکن میں یاد نہیں لیکن جو میرے دادا کے چھوٹے بھائی تھے ان کو میں سنبھلتا ہوں ان کو میں دیکھ ہے تیسری چوتھی جماعت تک میں تھا ایک سٹھ ان کے اندکال ہوا میری نو سال عمر تھے تو آٹھ سال ان کے بیٹے تو ان کی پیٹ کے پیچھے بیٹھتے تھے اتنا عدد حالانکہ چاروں کے چاروں دین نہیں جانتے تھی تحذیب تھی ثقافت تھی جو آج کی تحذیب نے ہم سے سب کچھ چھین لیا اب بھی آپ جاؤ بیٹا تھر پار کر میں میں گیا ہوں دو تین دفعہ اور وہاں مسلمان نے ہندو عورتیں جب گاڑی گزرتی ہے تو گھونگٹ کو نیچے کر لیتی ہے اپنا چہرے کو فوراں چھپا لیتی تو خیر بارال میں نے کہ شیخ صاحب اس بچے کا قصور نہیں آپ کا قصور ہے تو میرے بچوں اپنے ماں باپ کو خوش کرو اور راضی کرو ان کا راضی ہونا اللہ کی رضا ہے میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بتاؤں گا آج میں صرف اتنا ہی میں نے تمہید بان دیئے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے ان کی کیا عزت ہے ایک شخص آیا یا رسول اللہ میرا باپ میرے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے اب نے کہ بلاؤ چونکہ بچے کا ذاتی مال اگر ہو تو شرعہ کے لحاظ سے باپ پوچھ کے استعمال کرے بغیر پوچھے استعمال نہ کرے جب اس سے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی ہے تو عرب کی شاعریت مشہور تھی انہیں دلی دل میں کچھ اشار پڑے جب آیا تو جبریل پہلے آگئے یا رسول اللہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں آپ اسے پوچھیں وہ شعر بتاؤ جو تیرے کانون نے تو نہیں سنے تیرے دل میں آئے تھے اور اللہ نے سن لی تو اللہ کے نبی نے فرما ہوئی تیرے انشاءاللہ کیس سنتے ہیں لیکن پہلے وہ شعر سناؤ جو تم نے تو نہیں کہے سبان سبار اللہ نے سن لی پھر اس نے وہ اشار پڑھ اور اس کے آگے کیا ہوا یہ میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں بتاؤں گا کہ باپ کا کیا مقام ہے ماں کا کیا مقام ہے السلام